سب سے پہلے حروف تحجی حروف عربی زبان کی بنیاد ہیں ان سے الفاظ بنتے ہیں اور الفاظ سے پھر جملے حروف تحجی یہ ہیں حروف تحجی کی تعداد اٹھائی سے اگر اس میں الف بھی شامل کر لیا جائے تو پھر یہ انتیس ہو جاتے ہیں کلمہ اسے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے مو سے نکلنے والا بامانی لفظ کلمہ کہلاتا ہے اسی طرح سے محمل مو سے نکلنے والا بے مانی لفظ محمل کہلاتا ہے جیسے پانی وانی اس میں وانی محمل ہے روٹی شوٹی اس میں شوٹی محمل ہے کلمہ کے عزا انگلیش اور عربی زبان میں کمپیر کر کے دیکھتے ہیں انگلیش میں ہے کنجنکشن دو جملوں کو جوڑنے والا لفظ پری پوزیشن کسی ناؤن سے مل کر مانی ظاہر کرنے والا لفظ ان دونوں کو ملا کے عربی میں حرف کہلاتا ہے اس طرح سے ورپ عمل اور زمانے کو ظاہر کرنے والا لفظ اس کو عربی میں فیل کہتے ہیں ناؤن انگلیش میں کسی شخص جگہ یا چیز کا نام پرو ناؤن کسی ناؤن کے بدلے میں آنے والا لفظ ایڈجیکٹیو کسی ناؤن کی تاریخ بیان کرنے والا لفظ ایڈورد کسی عمل کی کب اور کیسے کی اطلاع دینے والا لفظ انٹرجیکشن کسی دوسرے لفظ کا محتاج نہ رہنے والا لفظ ان سب کو ملا کے عربی میں اسم کہا جاتا ہے حرکات زیر زبر پیش اور تنوین کو حرکات کہتے ہیں اے راب کسی لفظ کے آخری حرف کی حرکت کو کہتے ہیں اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں الکتاب اب اس میں حمزہ پہ زبر ہے تا پہ زبر ہے اور کاف پہ زیر ہے یہ حرکات ہیں اس طرح سے با کے اوپر پیش ہے یہ احراب ہے اور لام کے اوپر سکون ہے زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں زبر کو فتحہ اور پیش کو دمہ اس طرح سے دو زبر دو زیر دو پیش جو ہے وہ تنوین کہلاتی ہیں اچھا جس حرف پہ زیر زبر پیش ہوگا یعنی کوئی حرکت ہوگی اسے متحرک کہیں گے اور جس پہ تنوین ہوگی اسے منون کہیں گے جیسے مسجدن میں میم اور جیم متحرک ہیں اور دال جو ہے وہ منون ہے علیف علیف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی اس طرح لکھایا آتا ہے جیسے یہاں بتایا گیا ہے حمزہ علیف پر اگر کوئی حرکت آیا ہے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے جیسے علیف پہ زبر آ گیا علیف پہ زیر آ گیا علیف پہ پیش آ گیا یہ حمزہ بن گیا اس کے لکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے جیسے یہ واو ہے اس پہ حمزہ اور یا ہے اس پہ حمزہ یہ واو اور یا جو ہے حمزہ کی کرسی کہلاتی ہے علیف آواز کو کھینچنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ہمیشہ لفظ کے درمیان یہ آخر میں آتا ہے جبکہ حمزہ لفظ کے شروع میں درمیان میں اور آخر میں آ سکتا ہے مثال سے سمجھتے ہیں الکتابو یہاں یہ شروع میں حمزہ ہے کیونکہ علیف کے اوپر زبر ہے اور اس طرح سے تا کے بعد یہ علیف ہے یہ درمیان میں ہے ہما کے آخر میں علیف ہے یہ آخر میں علیف آیا اس طرح سے اس الوکا یہ شروع میں حمزہ ہے درمیان میں حمزہ ہے اس الوکا اس طرح اس سماو میں آخر میں حمزہ ہے مارہ باللہ یعنی کسی عام لفظ سے پہلے ال لگا کر اسے خاص کر دینا ال بیتن سے پہلے ال لگایا بیتن جو ہے یہ کسی بھی گھر کو کہہ سکتے ہیں عام لفظ ہے یہ عام گھر کے لئے استعمال ہوتا ہے تو ال لگایا اس سے پہلے تو اب یہ بن جائے گا ال بیتو یعنی اس کی تنوین ختم ہو جائے گی بیت کی اور یہ ال بیتو بن جائے گا اسے مارہ باللہم کہتے ہیں یعنی اس کو جانا پہچانا بنا دیا خاص بنا دیا ہے ال لگا کر چھا مارہ باللہم سے ماہ قبل یعنی اس سے پہلے اگر کوئی حرف آیا ہے تو اسے ال سے ملا کر پڑھنا چاہئے اس وقت ال کا حمزہ حمزت الوصل جسے حمزت الوصل کہتے ہیں تلفز میں گر جاتا ہے لیکن لکھنے میں علیف کی صورت میں باقی رہتا ہے دیکھیں الولدل الحسنو یہ دونوں حمزہ ہیں الولدل کا یہ شروع میں اور الحسن لیکن ہم اس کی بات کر رہے ہیں اب اس کو جب الولدل سے ملا کے پڑھیں گے تو الولدل حسنو پڑھیں گے یہ علیف اس طرح سے لکھا جائے گا لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا الولدل الولدل حسنو اس طرح اس کو لکھنا غلط ہے مارحب اللہم سے ما قبل اگر کوئی حرف ساکن آ جائے تو اسے زیر دے کر ملاتے ہیں مثال دیکھتے ہیں اس کی ان یہ ساکن ہے البیتی یہ مارحب اللہم ہے اس سے پہلے یہ ساکن حرف آ گیا تو یہ انیل بیتی نون کے اوپر زیر آ جائے گا لیکن مگر من کے ساتھ استثناء ہے اس کو زبر دے کی ملائے جاتا ہے جیسے من المسجدی اسم اسم کی تعریف دیکھتے ہیں کسی جگہ شخص جنس یا اس کی صفت کا نام اسی طرح سے کام کرنے کا مفہوم جس لفن پایا جائے مگر زمانہ نہیں وہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آئے گا یہاں مثال دیکھیں مکہ کی جگہ کا نام ہے حامد شخص کا نام ہے لبنن یعنی دودھ جنس کا نام ہے اور فاسقن صفت ہے قتلن قتل کرنا اس میں کام کا تو مفہوم پایا جائے رہا ہے مگر زمانہ نہیں نسرن مدد کرنا اس میں بھی دیکھیں کہ مدد کرنا یعنی ایک مفہوم پایا جائے رہا ہے کہ کوئی کام ہو رہا ہے اور وہ کام کیا ہے مدد لیکن زمانہ نہیں ہے کب مدد کی گئی اس کا پتہ نہیں ہے اس طرح سے زرابن مارنا تو اردو میں ایسے تمام الفاظ جس میں آخر میں نا نا آتا ہے وہ سب اس کیٹیگری میں آتے ہیں اور یہ مزدر کہلاتے ہیں مزدر فیل کام کا کرنا ظاہر ہو اور تین زمانے میں اسے کوئی زمانہ پایا جائے مثال دیکھیں قرآ اس نے پڑا اب پڑھنے کا عمل جو ہے یہ اس میں ظاہر ہو رہا ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے رہا ہے کہ ماضی میں پڑا گیا یک تبو وہ لکھتا ہے اس میں حال کا زمانہ پایا جائے رہا ہے اس طرح سے فتحہ اس نے کھولا عمل اور زمانہ دونوں پایا جائے رہے ہیں یا کلو اس نے کھایا یا کلو وہ کھاتا ہے اس میں بھی عمل ہے اور زمانہ بھی ہے ازہب تو جا اس میں ایک عمل بھی ہے جانے کا اور اس میں زمانہ حال کا پایا جائے رہا ہے حرف ایسے الفاظ جن کے معنی کسی دوسرے کلمے سے مل کر ظاہر ہو جیسے من من کا مطلب ہے سے اس سے تو کوئی مطلب پتہ نہیں چلتا لیکن جب اس کو مسجد سے ملا دیا جائے گا من المسجد تو مسجد سے کچھ نہ کچھ معنی ظاہر ہوں گے اس طرح سے ایک لفظ ہے الالبیتی یعنی گھر کی طرف یا گھر تک فی المدرسہ تھی مدرسے میں اور فی کو اگر خالی آپ لکھیں گے فی میں تو اس سے مطلب پورا واضح نہیں ہوتا آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشد اللہ 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 انتا نستغفیروکا و نتوبو تک 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 موسیقی